سہرائے عرب کے قدیم بشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا لیکن انہوں نے ایسا کون سا ظلم کیا تھا کہ ایک ادنا سے چوہے نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا تھا قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمارے لئے سبق آموز قصے بیان کی ہیں جہاں کہیں کسی قوم کی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے ان اقوام پر آنے والے ہوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور زمانے کے لوگوں کو ڈرائیا گیا ہے یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لئے نصیحت ہے قوم سبا ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا بھی کہا جاتا تھا اس کے مطابق سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا قدیم زمانے سے پوری دنیا میں عرب کی اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی ڈائی ہزار سال قبل از مسیح کے سوریہ اور بابل کے اس کتبے میں اس کا ذکر ملتا ہے جنہیں سہون کہا گیا ہے اس طرح بابل کی کتاب جرمیہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے تاریخ کو کھنگالنے سے اسلام کے قبول سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والی عوام کو مورہین تین طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں جو کہ عربے بائدہ آربہ مست آربہ کہلاتے ہیں بارحال سبا کا تعلق دوسرے طبقے قوم آربہ سے تھا قوم سبا کو سبا اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو ایک سبا نامی شخص نے آباد کیا تھا لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ سبا کوئی مرد تھا عورت یا کسی مل کا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا اور اس کے دس بیٹے تھے جن میں سے چھے یمن چلے گئے تھے اور چار شام چلے گئے تھے سبا سام بن نون کے بیٹے بہتان کی اولاد میں سے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کو عربی بہتانی کہا جاتا ہے سبا کا اصل نام عبدالشمس تھا تاریح نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبدالشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت بھی سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جدہ امجہ تھا اس نے یمن کے مشہور شہر مارک کو عباد کیا تھا ابن گسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں بادشاہوں کا لکب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا بلکیز کا تعلق بھی اسی ملک سے تھا قوم سبا کی سلطنت ایک زمانے میں اتنی طاقتوار ہو گئی تھے کہ شام مصر اور ہند تک کے علاقوں میں پھیل گئی جہاں کی کھنڈرات میں ان کے نشان ابھی تک مجود ہیں قوم سبا کے عروج کا زمانہ گیانہ سو قبل از مسیح ہے جب دعود اور سلمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حسیت سے مشہور ہو چکی تھی ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے لیکن جب عمل کی اس حکومت آئی تو حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شہر کو بدھ پرستی چھوڑ دی اور امام ابن کسیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر تھا یہ شہر بلک نامی دو پہاڑوں کے درمیان تھا پہاڑوں سے بارش آنے کی صورت میں یہ شہر سلابوں کی زد میں رہتا تھا لہٰذا اس شہر کے بشیندوں نے جب ملکہ بزکیز کا نام بھی انہی میں آتا تھا دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سلاب کے پانی کو روک کر زہیرہ بنا دیا بند کے اندر اوپر نیچے پانی کی نکلنے کے لیے تین دروازے بنائے گئے اس کے نیچے ایک تلاب تھا جس کی باریاں نہریں نکالی گئی جو شہر کی مختلف عورات میں پہنچائی گئی دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درہت اور پھال بکسرت پیدا ہوتے تھے کہتے ہیں کہ قدرت کی پروانے اس کے اندر ٹھیک ہیں ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درہتوں پر سے ٹوٹ کر گننے والے پھلوں سے وہ ٹوکری ہوت بہوت بر جاتی سینکڑوں میلوں پھیلے باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ کو شہر میں ہر قسم کے پھل دا درہت اور پھلوں کی قصص سے پورا علاقہ موتر ہو گیا تھا اور جب ہوا چلتی تو لوگ خوشپو سے موتر ہوا کرتے تھے وہی ہوت اس علاقے میں دودھ، امبر، مشک، دارچینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی اللہ نے اس علاقے کو بلدے طیبہ قرار دیا ہے جس میں گرمی، سردی اور آبو ہوا ایسی صحت بش کے پورے علاقے میں مکھی، مچھر، سام، بچھو جیسے جانوروں کا نام و نشان بھی نہیں تھا کہتے ہیں کہ ملکہ بلکیس سے حضرت سلمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرضے تک توہیر پر غمزان رہی لیکن بعد میں انہوں نے بگاوت اور سرکشی شروع کر دی اور وہ کافر اور مشرق ہو گئی ان کے اندر شرک اور بدھ پرستی کا نزول ہو گیا انہوں نے المکہ یعنی چاند دیوتا، اشتر یعنی زہرہ ستارہ، ساب یعنی سورج دیوی اور بہت سے باطل دیوتاؤں کی پوجہ شروع کر دی نہ صرف شرک اور بدھ پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہائی تھی عیش پسند اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے اور وہ خدا کی ذات سے غافل ہو چکے تھے اتنی ساری نعمتوں اور رہتوں کی فروانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول چکے تھے اور دنیا کے فریبوں میں مست ہو گئے قوم سبا کے لوگ اثراف کرنے لگے تھے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو بیجا برباد کرنے لگے تھے حالت یہ تھی کہ یہ لوگ حالس گندم کی بنی ہوئی روٹیوں سے بچوں کے بدن کو صاف کیا کرتے تھے بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا جب کوئی سالشہ ان کو سب سے منع کرتا اور اللہ سے ڈراتا تو وہ کہا کرتے تھے جاؤ ہمیں بوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہمارے پاس بہت سارے پھل اناج اور میوے ہیں کہتے ہیں کہ وقتن فوقتن قوم سبا کی طرف تیرہ پغمبر مابوس کیے گئے تھے لیکن ان انبیاء اکرام نے لوگوں کو ہدا کا شکر بجالانے کی نصیحت کی اور بیجا اسرار سے توبہ کرنے کی نصیحت کی لیکن انہوں نے بھی سرکش قوم کی طرح اس کو رد کر دیا اللہ نے ان کو سنبھلنے کی کافی محلت دی لیکن وہ اپنی کفران نعمت پر قائم رہے لہٰذا اللہ نے ان کی گریفت صحت کرنے کا فیصلہ گیا قوم سبا کے جرم کی پرداش میں ان پر اندے چوہوں اور چھچندروں کو مسلط کر دیا گیا ان سہرائے چوہوں اور چھچندروں نے ان کے عظیم مارب ڈیم کا روح کیا اور اس کے بند کو نیچے سے کھولنا شروع کر دیا اور اس میں سراخ کرتے چلے گئے چوہوں نے بند کے نیچے چھوٹے بڑے سراخ کر دیا لہٰذا جب پانی کا ریل آیا تو اس کو ان سراخوں کے ذریعے نکلنے کا موقع مل گیا جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا قوم سبا کے تمام باغات اور کھید پانی میں گھر کھو گئے پانی کے ریلے میں قوم سبا کا مال اسباب مویشی سب پانی میں بہتے چلے گئے اہل سبا کم مال مویشی سب کچھ پانی میں بہ گیا اہل سبا کے سجے سجائے محلات اور مکانات تباہ و برباد ہو گئے سب لوگ موکہ سب کچھ پانی میں بہ کر برباد ہو گیا مورہین لکھتے ہیں کہ سب کے سب کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یسرب چلے گئے یہ قبیلہ تھا جنہوں نے بعد میں مدینہ منورہ کو آباد کیا اور ان کا جد امجد عمر بن عامر نامی شاہستہ نعمتوں کا شکر بجا لانے کے بجائے سرمست اور خدا کی یاد سے غافل رہنے والی قوم سبا جس کے نتیجے میں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا یہ سزا ان کے اپنے ہی امالوں کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیا تھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انتہائی عروض سے اٹھا کر ایسے گڑے میں پھینک دیا تھا جہاں سے پھر کوئی مغلوب قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکی موسیقی